اسلام علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ سورہ نساق کی آیت نمبر 88 سے انشاءاللہ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لكم فی المنافقین فی اتینی واللہ ارکسهم بما کسبو اتريدون ان تهدو من اضل الله ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبيلا ودو لو تکفرون كما کفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل اللہ فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذین يصلون الى قوم بينكم وبینهم ميثاق او جاؤوكم او جاؤوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلو قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوو اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرین يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة اوكسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوو اليكم السلم ويكفو ايديهم ويكفو ايديهم فخذوهم واقتلوهم حیث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا صدق الله العظیم سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 88 ہے یہ 88 ہے الحمدللہ رمضان المبارک کے بعد یہ درس مسجد میں شروع ہو رہا ہے بس اللہ تعالیٰ احسان فرمائیں قبول فرمائیں آپ سب حضرات کے ہم سب کے بیٹنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کی تعلیمات کو زندہ فرمائیں اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ کے کلام کے حقوق میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے تو الحمدللہ یہاں سے شروع کریں گے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِي وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا قَسَبُوا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے خطاب کر کے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِ پس تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں آپس میں اختلاف کر کے فِي أَتَيْنِ تم دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا قَسَبُوا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدعملی کی وجہ سے ان کے انہیں پلٹ دیا ہے اَتُرِيدُونَ أَنْتَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دیں وَمَنْ يُغْلِ لِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا جس شخص کو اللہ راہِ راست سے ہٹا دے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے ایک کفارِ مکہ کا ایک قافلہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک روایت میں تیس تھے ایک روایت میں چالیس تھے ایک روایت میں پچاس تھے جب یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اچھا صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے لیے آئے ہیں اکرام کیا مہمان کا اکرام جو ہے یہ ایمان کی صفت ہے مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقْرِمْ ظَيْفَا مہمان کا اکرام یہ ایمان کی صفت ہے تو صحابہ اکرام نے اس پورے قافلے کا انہوں نے اکرام کیا انہیں کھلایا پلایا اپنے پاس رکھا ایک بہت عرصے تک وہ مکہ میں رہے مدینہ میں رہے ایک عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اجازت دیں ہم مکہ مکرمہ واپس جائیں وہاں ہمارے بیوی بچے ہیں رشتہ دار ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی واپس لے کر آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ٹھیک ہے آپ جاؤ تو یہ لوگ جو ہے نکل گئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے تقریباً ایک مہینہ دو مہینہ گزر گیا واپس کوئی نہیں آئے تو اب صحابہ اکرام آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ وہ لوگ آئے تھے مسلمان ہوئے اسلام کو پسند کیا اور واپس چلے گئے آئے نہیں حنانکہ وعدہ کر کے گئے تھے اور وعدے کو توڑنا یہ نفاق کی علامت ہے نفاق دو قسم کا ہے ایک عقیدے کا نفاق ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دل کے اندر کفر رکھے اور زبان سے اسلام ظاہر کرے اور ایک نفاق عملی ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ دل میں بھی مسلمان ہے زبان پر بھی مسلمان ہے لیکن اس کے اندر نفاق کی عادتیں جھوٹ بولنا اس کی نزاج میں وعدہ توڑنا اس کے نزاج میں عادت بن چکی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق عملی کی علامتیں بیان کی اس سے بچنا چاہیے جب اس سے بچیں گے تو پھر اللہ تعالی بڑے نفاق سے بچاتے ہیں تو اب صحابہ آپس میں ایک گروپ کہنے لگا کہ وہ منافق ہیں منافق ہو گئے انہوں نے جھوٹ بولا وعدہ توڑا اور ایک جماعت کہنے لگی صحابہ اکرام کی نینی ایسا نہیں ہے بڑے اچھے لوگ ہیں آ جائیں گے تو یہ آپس میں صحابہ اکرام دو گروپ میں ہو گئے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی آپ خاموش رہے اللہ نے آیت اتار کر فیصلہ کیا اصل میں وہ جو لوگ آئے تھے مکہ سے وہ کسی سازش کے تحت آئے تھے اور جاسوسی کرنے کے لئے آئے تھے اور زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اپنے اندر کفر چھپایا ہوا تھا لہٰذا ان کے معاملے میں ان کا حکم کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے بتا رہے ہیں دیکھیں اللہ کا جو دین اسلام ہے اس کی بنیاد امن ہے سلامتی ہے رحمت ہے لیکن ہر نبی دنیا میں آئے ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امن ہو ظلم نہ ہو ظلم کو ختم کرنا ظالم کو ظلم سے روکنا تو یہ لوگ جو ہیں فساد مچانا ظلم کرنا زیادتی کرنا ان کا مزاج تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اب یہ واقعہ ذہن میں رکھ کر اب یہ ترجمہ دیکھیں جب یہ صحابہ اکرام دو باتوں میں آپس میں اختلاف کرنے لگے ہوتا ہے بعض مرتبہ کیونکہ مسلمان جو ہے نا امت جو ہے ہمیشہ ایک بات پر جمع رہے کسی بات پر جو ہے اختلاف نہ ہو دو گروپ نہ ہو ایسی بہت سی فکیزیں سازش کی آتی ہیں لوگوں میں انتشار پیدا کر دیتی ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے سن لیں لیکن ایک بات پر جم جائے اپنی اجتماعیت کو اپنے امت پنے کو باقی رکھنا یہ بھی تعلیم ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا فما لکم فی المنافقین کیا ہو گیا تمہیں یعنی صحابہ سے فرما رہے کیا ہو گیا تمہیں فی المنافقین ان منافقین کے بارے میں فی اتینی اختلاف کر کے دو گروپ بن گئے چھوڑو اختلاف آپس میں ایک رہو وہ آئے تھے اسی لیے کہ تمہارے درمیان انتشار پیدا کر کے جائیں وہ آئے تھے اسی لیے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال کر جائیں اور تم پھوٹ پھوٹ آپس میں اختلاف کر رہے ہو نہیں وہ آئے کیوں نہیں اللہ نے ان کی بدعملی کی وجہ سے انہیں پلٹ دیا ارکسہ کہتے ہیں انہیں پلٹ دیا آندہ کر دیا کیوں پلٹنے کے مطلب دل ان کا کفر کی طرف چلا گیا کیوں گیا اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا بدعملی کی نفاق ان کے دل میں کفر ان کے دل میں بھرا ہوا جب دل میں وہی چیز ہو تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت دی 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 وہی آگے فرما رہے اَتُرِيدُونَ أَنْ تَحْدُو مَنْ أَظَلَّ اللَّهِ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت دے اس شخص کو جس کو اللہ راہ راست سے ہٹا دے اللہ جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا یہ ہدایت نہیں آ ہدایت پر نہیں آ سکتا تم کیسے ہدایت دے سکتا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ نہیں بٹا سکتا اللہ جسے گمراہ کر دے اللہ گمراہ کسے کر دے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب بیان کی اور اسی طرح گمراہ کیسے آتی ہے جھوٹے کو اللہ ہدایت نہیں دے ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے لیکن کذاب کہتے ہیں جھوٹ اس کے مزاج میں ہے وہ جھوٹ آدمی شک کرنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دے ایک آدمی کے دل میں پہلے ہی شک ہے ایک آدمی کے دل میں پہلے ہی جھوٹ ہے ایک آدمی کے دل میں پہلے ہی انہیں حد سے تجاوز کر رہا ہے تو وہ تو گمراہی کے آمال کو انہیں پہلے لیا ہوا ہے تو پھر اللہ نے اس پر مہر لگا دی ہدایت کے اسباب کیا ہیں ایک آدمی طلب اپنے اندر پیدا کرے نہیں مجھے صحیح راستے پر چلنا مجھے اللہ سے تعلق پیدا کرنا پھر اللہ اسے راستہ بتاتے وَدُّو لَو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ کیا چاہتے ہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کو بیان کیا ان کی یہ چاہت ہے لَو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا کہ تم بھی کفر اختیار کر لو جیسے وہ کفر اختیار کی ہوئے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دشمنوں کے اندر کی بات کو کھول رہے کیونکہ دلوں کا حال اللہ ہی جانتے ہیں وَدُّو ان کی یہ چاہت ہے ہمیشہ دیکھئے معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جو دشمنی کے مزاج پر چلتے ہیں مخالفت کے مزاج پر چلتے ہیں زد پر رہتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو ابھی ہدایت پر نہیں آئے لیکن ان کی فطرت ان کی طبیعت ابھی سادہ ہے اب دیکھیں غیر مسلم ہماری کمیونٹی میں معاشرے کے اندر دو قسم کے ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل صاف ان کے دل میں کوئی کسی قسم کی کوئی نہ مخالفت ہے نہ زد ہے لیکن جب ان کے سامنے کوئی خیر کی ہدایت کی بات آتی ہے تو وہ قبول کر لیتے ایک وہ ہوتے ہیں جن کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں نقصان پہنچانا ہم انہیں ستانا ہم ان کو کیسے تنگ کرنا وہ ان کے بارے میں فرمان دو ان کی یہ چاہت ہے لَو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُونَ لَو تَكْفُرُونَ کاش کہ تم بھی کفر اختیار کر لے تم بھی کافر ہو جاؤ تم بھی ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو جیسے وہ ہے اور اس چاہت میں کوششیں ہو رہی ہیں دنیا میں کسی طرح یہ بھی ایمان سے پھر جائیں جیسے ہم ہمارے پاس ایمان دیں فَتَكُونُونَ سَوَا تاکہ برابر برابر ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں فرمانے اس جماعت کے بارے میں اچھا اگر وہ مسلمان ہیں واقعی حَتَّى يُحَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں اللہ کے راستے میں ابتدائے زمانے میں اسلام لانے کے لیے دو شرطیں تھی آج کے زمانے میں ایک ہی شرط ہے کوئی مسلمان ہونا چاہتا تو ایک ہی شرط ہے کیا ہے کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد لیکن ابتدائی زمانے میں دو شرطیں تھی ایک کلمہ پڑھنا دوسرا ہجرت کرنا جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا ہجرت کر کے وہ اپنے اسلام کا اعلان کرنا اس کے لیے فرض تھا جب فتح مکہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حجرت بعد الفتح اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے ہجرت نہیں ہے اب بس اسلام قبول کر لیے کافی ہے لیکن اب ایک ہجرت باقی ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی وہ کونسی ہجرت ہے المہاجر ماہاجرانہ اللہ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر چھوڑ دے حرام کو چھوڑ دے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا ہجرت کے معنی ہے چھوڑنا جیسے گھر چھوڑنا وطن چھوڑنا مال و دولت پراپٹی چھوڑ کر نکلنا صحابہ مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے آئے تو ہمیں کیا کرنا ہمارے سے کیا تقاضی ہے اللہ کی محبت میں اللہ کی عظمت میں اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنا یہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی اور اس کا ہر ایمان والے ایک آیت دیکھیں ترجمہ اگر وہ ایراس کریں انہیں پکڑو انہیں مارو جہاں وہ ملے ایک بات میں آپ کو ارز کروں اس سے پہلے بھی یہ بات ارز کی قرآن پاک اللہ کا کلام ہے یہ کسی انسان کی تصنیف لکھی ہوئی کتاب نہیں یہ اللہ کا کلام اور اللہ کا کلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہے انسان کوئی ایمیل لکھتا ہے کوئی لیٹر لکھتا ہے تو اس میں ترمین کرتا ہے یہ غلط ہوگی امار کے اللہ تعالی کا کلام ایسا نہیں ہے کہ بھی اس میں کوئی رد و بدل کریں ایسی آیتیں جب عام طور پر جب نون مسلم سنتے ہیں تو ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے ان آیتوں کو قرآن پاک سے نکالو ہوتا ہے سنا ہوگا آپ نے یہ مطالبہ آج نہیں کفار مکہ نے بھی کیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تھے ان کے سامنے تو وہ کہتے تھے کیا کہتے تھے غیر ہاتھ اس کے علاوہ بولی یہ چیز نہیں چھپا دی بدل اس کو چینج کر دی سمجھ رہے ہیں یہ مطالبہ پہلے سے چلا آرہا ہے تو یہ سوال ذہن میں کیوں آتا ہے یہ شک کیوں آتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تشریح کا حق قرآن پاک کی بعض آیتیں ایسی ہیں جس کو ترجمہ اگر صرف پڑھ لیں گے تو آدمی ڈاؤٹ میں پڑھ جائے گا دیکھو ترجمہ فَإِن تَوَلَّو اگر وہ اعراض کریں فَخُضُوهُم انہیں پکڑو وَقْتُلُوهُم حَيْسُ سَقْوَجَتْتُمُوهُم جہاں ملے وہ مارو طبی مسلمان یہ قرآن یہ کہتا ہے مسلمانوں کی یہ کتاب کہتی ہے کہ مش کفار کو مارو جہاں ایسا تو نہیں اس کا جواب اگلی آیت میں اللہ دے رہے ہیں یہ بات کس کن لوگوں سے کہی گئی وہ لوگ جو مکہ سے جاسوسی کے لیے سازش کے لیے آئے تھے اور اسلام مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے فتنہ اور انہیں مطلب ان کا ارادہ شرارت کا تھا ان کا ارادہ فتنے کا تھا وہ لوگ اور پھر واپس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے اب ان کے لیے یہ ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کریں وہ توبہ کیا تھی حتی یحاجرو فی سبیل اللہ ہجرت کر کے یہاں آ جائیں ہم ان کا اسلام قبول کریں گے ورنہ تو انہیں جو ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں قتل کر دو وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا انہیں نہ دوست بناو نہ ان سے مدد طلب کرو اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَ صُدُورُهُمْ اَيْيُقَاتِلُوكُمْ وَيُقَاتِلُو قَوْمَهُمْ اگر یہ شک دیکھیں نا اللہ کے کلام یہ آیت سے باز مرتبہ شک پیدا ہوا فوراً اللہ نے اگلی آیت میں اس کا دوسرا حل بتایا مگر وہ لوگ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں غیر مسلم جو ایمان والوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر کے رہتے ہیں کہ بھئی کہ ہم اپنے دین پر تم اپنے دین پر نہ ہم کوئی فساد کریں گے نہ ہم کوئی شرارت کریں گے ہمیں رہنے دو کیونکہ امن کے ساتھ جب رہیں گے تو ہدایت پھیلتی ہے فسادات ہوں گے شرارتیں ہوں گی تو ہدایت یعنی دین کا کام نہیں ہوگا اسلام یہ چاہتا امن سے رہو مسلمان اپنے دین پر چلیں اپنے دین کی دعوت دیں جس کا دل قبول کر رہا ہے وہ ایمان لائے فَمَن شَعَفَ الْيُؤْمِن جس کا دل چاہے ایمان میں داخل ہو لیکن دعوت سب کے لئے ہے لیکن جب ماحول ہی اس طرح بگاڑ دیا جائے پھر تو ایک طبقہ غیر مسلموں کا وہ ہوتا ہے جو ایمان والوں کے ساتھ معاہدہ کر کے اگریمنٹ کر کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ ان کے بارے میں سلح کے ساتھ رہو ان کے ساتھ کیسے رہنا سلح کے ساتھ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوْكُمْ شکر کرا اللہ کا کہ اللہ نے انہیں ان کے دل میں سلح کی بات ڈالی اگر اللہ چاہتا تو انہیں مقابلے پر لاتا پھر مقابلہ ہوتا ایمان والا کبھی لڑنے کی تمنا نہیں کرتا نہیں کرنا چاہیے مکہ فتح ہو رہا تھا صحابہ کی جماعت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار کا لشکر ہے ایک صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکلا الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةُ آج جنگ کا دن ہے آج لڑائی کا دن ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَرْحَمَةُ آج معافی کا دن ہے آج رحمت کا دن ہے سمجھ رہا ہے آج کون ساری ہے صحابی کی فوراً اصلاح فرما دی صحابہ کا تو یہی کم حضراتِ صحابہ سے کوئی چیز اونچ لیچ ہو جاتی اللہ تعالیٰ فوراً قرآن نازل فرماتا بھئی دیکھو یہ چیز درست کر لو کیونکہ آپ کا عمل امت کے لیے نمونہ ہے آپ کا عمل امت کے لیے نمونہ ہے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْ إِلَيْكُمْ السَّلَمْ اگر وہ مقابلے سے بچ کر رہیں مقابلہ نہ کریں اور صلح کے ساتھ رہیں تو پھر ان کے ساتھ پوری ان کی جان ان کا مال سب کچھ امانت ہے فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا اللہ نے تمہارے لیے کوئی اجازت نہیں دی راستہ نہیں دیا کہ ان پہ ہاتھ اٹھاؤ سمجھ رہے نا تو کفار غیر مسلموں کا ایک طبقہ وہ ہے جو مقابلے پر آتا ہے ان سے مقابلہ کر ایک طبقہ وہ ہیں جو معاہدہ کر کے ساتھ میں رہتا ہے ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہو جب امن کے ساتھ رہو گے تو ہدایت کی پھر سلح حدیبیہ میں تو یہ ہوا جب معاہدہ سلح کا ہوا تو مشرقین مکہ مدینہ آتے تھے مسلمانوں کی زندگیاں صحابہ کی زندگیاں دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے اب ایک تیسری قسم بتا رہے ہیں جو بڑے عجیب لوگ ہیں وہ لوگ کیسے مانو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں عوضر مشرقین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں یہ بہت اب ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں سے فتنہ پھیلتا نہیں پھیلتا اب ان لوگوں کے بارے میں کیا قیال ہے سَتَجِدُونَ آخرینَ يُرِيدُونَ اَنْ يَأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْ قَوْمَهُمْ آپ پائیں گے ایک ایسی جماعت کو جو یہ چاہتی ہے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں اَنْ يَأْمَنُوْكُمْ ہم تو بس آمن چاہتے ہیں وَيَأْمَنُوْ قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو آمنی چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب بات آتی ہے کفر کی فساد کی لڑائی کی قُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا فِيهَا وہ یہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کفر کے ساتھ پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا فَإِلَّمْ يَأْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمْ وَيَكُفُّوا اِدِيَهُمْ فَخُوذُوْهُمْ وَقْتُلُوْهُمْ حَيْذُ فَقِفْتُمُوْهُمْ ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہے کیونکہ انہوں نے صلح توڑ دی یہ لڑنا چاہتے ہیں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں پھر ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں بھی جب یہ مقابلے پر آئیں تو تم خاموش مت رہو لہذا ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کا فیصلہ کرو اور اللہ فرمارے اُلَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا یہ بات ہم نے غلبے کے طور پر یہ حکم تمہارے لے دیا ہے اور تم سب پر یہ بات بھاری ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ أَنْ يَقْتُرَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعَ اب یہاں سے جب بات قتل کی آئی ہے تو ایک بات ہمیں سکھا رہے ہیں ایمان والا جو ہے بڑا قیمتی ہے اس کی جان اس کا مان اس کی عزت سمجھ رہے ہیں یہ اسلام جہے نا سب سے پہلے یہ تحفظ دیتا ہے کہ بھئی کہ میں ہر ایمان والے کی عزت کو اس کی مال کو اور اس کی جان کو کی حفاظت کروں شروع اللہ کیسے کر رہے دیکھو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنْ ایک ایمان والے سے یہ ہوئی نہیں سکتا یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنْ ایمان والا بھی اور یہ کام کرے نہیں ہو سکتا کیا کام اَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا کہ کسی مسلمان کو قتل کریں ہو سکتا ہے ایمان والا بھی ہو اور کسی مسلمان کو قتل کریں نہیں ہو سکتا مگر غلطی سے ہو جائے گا غلطی سے کیسے مثال کے طور پر شکار کے لیے جائے وہاں پہ ہنٹنگ کر رہے ہیں اچانک تیر چلا رہے تھے سامنے سے کوئی آگیا یہ خطا ہے اور ایک مثال ہے خطا کہ کسی نے جو ہے غصے میں کسی کو تھپڑ مارا تھپڑ مارے سے کوئی مرتا نہیں لیکن لگا ہے اسی جگہ ہوں مر گیا ہے نا اور جیسے کوئی جا رہا ہے سواری میں ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے نا یہ خطا ہے ایک ہے قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا آگے اس کی سزا بیان کر رہے ہیں بڑی خطر مارک ہے ایک یا بھی ہاں پہلے تو فرمایا شروع ہی فرمایا کسی مسلمان کسی ایمان والے سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے کتنا بڑا گناہ اگر ساری دنیا بھی ایک ایمان والے کے قتل پر جمع ہو جائے اللہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دیں گے اللہ کے نزدیک ایمان والے کی جان کا یہ مقام ہے اب آگے اللہ تعالی فرمانے کسی سے غلطی سے ہو جائے ایسی چیزیں تو کیا کریں توبہ ہے اس کی کفارے ہیں دیکھو وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا کسی شخص نے کسی ایمان والے کو قتل کر دیا غلطی سے غلطی سے تو کیا کریں فَتَحْرِرُ رَقَبَتِ مُؤْمِنًا ایک غلام آزاد کرے ایمان والے وہ تو اب ہے نہیں وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَتُمْ اِلَىٰ اَحْلِهِ ایک پوری دیت ادا کرے اس مقتول کے وارثین دیت کہتے ہیں سو اونٹوں کی قیمت سمجھ رہے ہیں سو اونٹ ایک اِلَّا اَنْ يَسْصَدَّقُوا مگر یہ کہ وہ رشتے دار ماف کر دیں بھئی ہمارا تو آدمی مر گیا اب اس سے لے کے کیا کریں غریبے چھوڑ دو غلام آزاد کرو اور پھر دوسرا ہے سو اونٹ کی قیمت سوچیں کتنا ہے اِلَّا اَنْ يَسْصَدَّقُوا مگر یہ کہ ماف کر دیں فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ اور اگر وہ جس کو مارا ہے وہ مومن ہے ایمان والے کو لیکن اس کے جو رشتے دار ہیں وہ سب کے سب دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں تو پھر وہاں پر صرف ایک ہی چیز ہے فَتَحْرِيْرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَا کہ ایک غلام آزاد کرو دیت نہیں ہے وہاں پر وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَا اور اگر ہو ایسا شخص جو نان مسلم ہے لیکن ہمارے اور ان کے درمیان اگریمنٹ ہے اس ملک میں رہتا ہے اگر وہ ہو جائے تو پھر وہاں بھی دو حکم ہیں فَتْفَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَا کہ ایک مکمل دیت ادا کرے اور ایک ایمان ایک غلام آزاد کرے بار بار غلام آزاد کرنے کی بات آ رہی ہے غلام آزادی تو اس زمانے میں ہے نہیں لیکن ایک دیت ادا کرے فَمَلَّمْ يَجِدْ فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَطَابِعِينَ کتنا بڑا گناہ ہے دیکھو کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا دو مہینے لگاتا روزے رکھنے پڑیں گے فَمَلَّمْ يَجِدْ اور اگر یہ نہیں ہے اس کے پاس وہ نہیں کر سکتا غلام آزاد نہیں کر سکتا دیت نہیں ادا کر سکتا یہ گناہ ماف کرنے کروانے کے لئے دنیا میں صرف یہی عمل ہے سَلَخْ شَهْرَيْنِ مُتَطَابِعِينَ دو مہینے لگاتا روزے رکھنا کوئی فارٹی لین روزے رکھ کے ایک چھوڑ دیا دوبارہ پھر شروع کرے تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے یہ تَوْبَةً کا تَوْبَةً کا راستہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایمان والا بڑا قیمتی ہے اس کی جان بڑی قیمت ہے عزت اس سے بڑی چیز ہے عزت اس سے بڑی چیز ہے حکمت والے ہیں وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمِ اور جو شخص کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دے جان بوجھ کر فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے ہمیشہ کی جہنم کفر کے لیے اللہ بیان کر دے خالدین فِيهَا خَالِدًا فِيهَا لیکن جب بات آئی قتل کی یہ اتنا بڑا گناہ ہے فرمایا اس شخص کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے خالدین لیکن روایت میں آتا ہے جتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ جہنم میں رکھیں گے اس سے زیادہ اللہ اس آغم قاتل کو رکھیں گے جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا یہ تو سزا ہوئی جہنم کی آخرت کی دنیا کی سزا یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہے تو وہ قصاص لے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ نے گزرا اور پھر فرمایا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ کا غضب ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے اس پر اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ایمان والے کی جان کا احترام ہو بہرکیف یہ کچھ آیتیں تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کے ذمع میں یہ باتیں عرض فرمائیں کہ دیکھو غیر مسلم جو ہوتے ہیں اصل تو ایمان والے کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی دعوت دینا اور یہ دعوت دینے کے لیے ماخول امن کا ہو لیکن بعض تبخہ وہ ہے جو امن بگاڑنا چاہتا ہے سازشیں کرنا چاہتا ہے ایسے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالی نے علاج دیا کہ ان کا مقابلہ کرو لیکن جو بالکل امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے احکامات حدیث میں قرآن میں ایسے ہیں کہ بالکل ان کی جان مال عزت کا احترام کر دیتے ہیں اور دوسری بات یہاں اللہ نے یہ فرمائی کہ ایمان والے کی جان بڑی قیمتی ہے ایک ایمان والا کسی مسلمان کو ارادتا جان بجھ کر ماری نہیں سکتا پہلے تو شروع یہاں سے فرمائے لیکن اگر کوئی مارے تو جہنم ہے اس کے لیے اللہ کا غضب ہے اس کے لیے اللہ کی لانت ہے اس کے لیے لیکن اگر غلطی سے ہو جائے اس کی کفارہ اور اس کی توبہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں میں ایمان والے کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرمائیں اللہ تعالی پوری امت کی انسانی اور کے خیرخواہی کے جذبے اللہ ہمیں پیدا فرمائیں معاشرے کے اندر اللہ تعالی دین کی محنت کے دین کی دعوت کے لیے حالات اور معحول اللہ تعالی سازگار فرمائیں ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اللہ تعالی